موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں آفتاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عجیب و غریب دنیا آج ہم بات کرنے والے ہیں اسرائیل کے بارے میں اسرائیل کے بارے میں جانے کے لئے ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا آج آپ جانیں گے مغربی ایشیا کے ایک ملک اسرائیل کے بارے میں اسرائیل جو کہ بزرہ روم کے جنوب مشرقی ساحل پر موجود ہے اسرائیل کے شمال میں لبنان شمال مشرق میں شام مشرق میں اردن جنوب مشرق میں مشرقی سمت میں فلسطین جنوب میں مصر خلیج اقبا اور ریڈزی بیتا ہے جیسے دوسرے کئی ممالک تاریخ میں بہت پرانے جانے جاتے ہیں ویسے ہی اسرائیل بھی ہے جو ہزارہ سال سالہ تاریخ پر مبنی ثقافت پیش کرتا ہے لیکن ہم آج اس ویڈیو میں ماضی کی چند باتوں کے ساتھ ساتھ ان حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جن سے آپ لوگ آج سے پہلے لاعلم ہوگے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب نئے آنے والے دوستوں سے مدبانہ گدارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل عجیب و غریب دنیا کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس بروقت پہنچتی رہے دوستو اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں اتنا کہوں گا اس ملک کو 635 اسوی میں عرب مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا اس سے پہلے یہ علاقہ مسیحی قرآنوں کے قبضے میں تھا مسلمانوں کا قبلائے اول ہونے مسیحت کا متبرک مقام ہونے اور دیوار گریہ ہونے کی سبب یہ مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک مذہبی مقام ہے یہی وجہ ہے کہ سب ایک ہی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ملک ان کے قبضے میں چلا جائے مسلمانوں کے ہاتھوں 635 اسوی میں فتح ہونے کے بعد علاقہ 1300 سالوں تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا 600 سالوں تک انوی اباسی اور سلیبی جنگ جو بار بار اس ملک پر قابض ہوتے رہے 660 سوی میں یہ سرزمین مملک امپائر کا حصہ بنی 1516 میں ترک اسمانیوں کے قبضے میں چلی گئی پہلی جنگ عظیم کے بعد جب ترکی ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گیا تو برطانیہ نے یہاں قبضہ کر لیا برطانیہ نے 1920 میں اس علاقہ کو تقسیم کیا پھر دنیا نے وہ وقت دیکھا جب ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کی آبادی ختم ہونے لگی لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو زیریل گیسوں تلواروں اور بموں سے جہنم وصل کر دیا گیا لیکن برطانیہ میں مقیم یہودی اور جو یہودی حال اوقات سے زندہ بچ نکلے تھے سب نے برطانوی رات کے خلاف اعلان بغاوت بلند کر دیا تمام موالک سے بچے ہوئے یہودیوں نے اسرائیل کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا اسرائیل کی طرف سے آنے والا یہودیوں کو جگہ دینے برطانیہ پر دیگر موالک پر یہودی آبادی کا دباؤ تھا ہندوستان کے بٹوارے سے کچھ عرصہ پہلے برطانیہ نے اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ ایسا کوئی بھی حال تلاش کرنے میں ناکام رہی ہے جس میں اسرائیل اور عربوں کے درمیان کوئی فیصلہ کیا جائے لہٰذا وہ جلد سے جلد اس علاقے سے جاننے کا سوچ رہے ہیں پندرہ مائی انیس سو سینٹالیس کو اکام میں متحدہ کی فلسطین کے لیے ایک کامیٹی تشکیل دی گئی تین ستمبر انیس سو سینٹالیس کے روز اس کامیٹی نے یہ ریپورٹ پیش کی برطانیہ کے نکل جانے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جا سکتا ہے کہ اس ریاست کو یہودی آبادی اور عرب آبادی میں تقسیم کر کے دو ممالک بنا دی جائیں اور یورو شلم شہر کو دونوں سے الگ کر کے بین الاقوامی نگرانی میں رکھا جائے بیس نومبر کو یہ قرارداد منظور کر لی گئی یہودیوں کی تنظیم جویش ایجنسی نے اسے مکمل طور پر تسلیم کر دیا لیکن عرب ممالک نے اسے مسترد کر دیا چودہ مائی انیس سو اٹھالیس کو برطانیہ مکمل طرح سے اس ملک کو چھوڑ کر نکل گیا لیکن برطانیہ کے جانے سے پہلے ایک ایسی خانہ جنگی نے جنم لیا جو ہزاروں فلسطینیوں کو نکل گئی لاکھوں کی تعداد میں بسنے والے فلسطینی اس سرزمین کو چھوڑ کر یہاں سے نکل گئے برطانیہ کے نکلنے سے ایک روز پہلے اسرائیلی بانی ڈیویڈ گوریان نے مملکت اسرائیل کا اعلان کر دیا اگلے روز چار عرب مملکوں نے اسرائیل پر دھاوا بول دیا مگر لاکھوں مزید فلسطینیوں کو اس سرزمین سے نکال دیا گیا لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو مار دیا گیا 11 مای 1949 کو اقویم متعدہ نے ریفرنڈم کر روایا جس میں فلسطینیوں کی تعداد تو پہلے ہی اس خطے سے ختم ہو چکی تھی اور دیگر ممالک سے یہودیوں کو یہاں لیا جا جگہ تھا ریفرنڈم کا فیصلہ اسرائیل کے حق میں آیا اسرائیل کی آبادی ریفرنڈم کے وقت آٹھ لاکھ تھی مگر آنے والے دس سالوں میں یہ آبادی بیس لاکھ تک پہنچ گئی اسرائیل کے قیام کے وقت سے عرب اور دیگر مسلم ملک اسرائیل کے خلاف کھڑے تھے کئی بار اسرائیل پر حملے کیے گئے مگر اندرونی بغاوتوں اور نا اہلیوں کی وجہ سے ہر بار اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی اسرائیل میں آنے والے یہودی اس نیت سے آئے تھے کہ یہودیوں کا ایک الگ ملک ہوگا جہاں وہ سکون سے رہ سکیں گے مگر شروع شروع میں سب الٹ ہو گیا یورپ سے آنے والے یہودی پیسے اور تعلیم میں سبقت رکھتے تھے سب کو عربوں کے چھوڑے ہوئے گھر اور کاروبار تھما دیے گئے جبکہ غریب ممالک اور افریقہ سے آنے والے یہودیوں کو مہاجروں کے کیمپوں میں جگہ دی گئی انیس سو ساٹھ کی دہائی کے شروع میں ہی اسرائیل نے ارجنٹ ٹائم سے ہولوکاسٹ کے ایک مجرم ایڈولف کو پکڑ کر اسے اسرائیل لاکر عدلت سے سزائے موت کا حکم جاری کرواتے ہوئے موت دے دی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے اپنے قیام سے اب تک لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا مگر ایڈولف آج تک وہ واحد شخص ہے جسے اسرائیلی عدلت نے سزائے موت کا حکم سنایا ہے تھا انیس ستہتر میں انور اسد جو مصری صدر تھے سرکاری طور پر اسرائیل کا دورہ کیا اس سے پہ قبل کسی عرب ملک نے اسرائیل کے وجود نہیں مانا تھا مگر اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی فنڈنگ کی وجہ سے آج کئی مسلم ملک اسرائیل کی حمایت میں کھڑے ہیں لیکن پاکستان آج بھی ایک ایسا مسلم ملک ہے جو اسرائیل کے وجود کو مانتا ہی نہیں پاکستان کے پاسپورٹ پر صاف صاف الفاظ میں لکھ رکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوا پوری دنیا کے لئے قابل قبول ہے بشک اسرائیل کے لئے پاکستان کا پاسپورٹ قابل قبول نہیں مگر ان سب کے باوجود بھی اگر آپ پاکستانی ہیں اور اسرائیل جانا چاہتے ہیں تو آپ اسرائیل پہنچ کر اسرائیل کے بارڈر پر اسرائیل کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سچ میں ایک مسافر ہیں تو اس ملک کو تاریخ حوالوں سے دیکھنے آئے ہیں تو آپ کو ویزا ضرور دیا جائے گا اسرائیل کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس ملک کا نام سٹیٹ آف اسرائیل ہے اس ملک کا رقبہ ریفرنڈم کے وقت 16000 77 مربع کلومیٹر بن گیا لیکن اسرائیلی مشرقی یوروشلم اور گولان کی پہاڑیوں کو ملا کر اپنے ملک کا رقبہ 22,022 کلومیٹر بتاتے ہیں اور یہی رقبہ اسرائیل کے قوانین میں بتایا جاتا ہے جبکہ ویسٹ بینک پر قبضہ کرنے کے بعد 27,000 کلومیٹر مربع تک پھیل جاتا ہے اپنے رقبے کے لحاظ سے اس ملک کو دنیا بھر میں 351 نمبر حاصل ہے اس ملک کے حالی آبادی 8.9 ملین سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اور آبادی کے حوالے سے یہ ملک دنیا کا 97 نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے اسرائیل کے صفارتی تعلقات دنیا کے 157 ممالک کے ساتھ قائم ہیں عرب لیگ کے تین ملک مصر اردن اور موریتانیا اسرائیل کے ساتھ صفارتی تعلقات بنائے ہوئے ہیں مگر مصر کی عوام اسرائیل کو دشمن ملک کہتی ہے اسی طرح دیگر عرب ملکوں کے ساتھ اندرونی تعلقات ہونے کے باوجود بھی اسرائیل اسرائیلی قانون اور عام لبنان شام سعودی عرب ایران عراق سودان اور یمن کو دشمن ملک تصور کرتا ہے ان ممالک کو جانے والے اسرائیلی شہریوں کو وغیرہ داخلہ سے خصوصی اجازت لینی پڑتی ہے اسرائیل کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو آنسٹائن ایک ایسا قابل بندہ تھا جسے اسرائیلی حکومت نے اپنا صدر بنانے کی پیشکش کی تھی جسے آنسٹائن نے مسرد کر دیا تھا عبرانی کے ساتھ ساتھ عربی اس ملک کی دوسری بڑی سرکاری زبان ہے جبکہ روسی اور فرانسیسی زبان کا استعمال بھی کافی تعداد میں کیا جاتا ہے ایک وقت تھا جب اس ملک میں سم مسلمان بسا کرتے تھے لیکن آج اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد پوری آبادی کا ستارہ فیصد ہے دو فیصد مسیحی لوگ دو فیصد دروز جبکہ باقی آبادی مختلف قسم کے یہودیوں کی ہے اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جہاں کم وزن مارڈل کے یعنی ایسی مارڈل جو سکڑے کا شکار ہو چکی ہوں کے مارڈلنگ کرنے پر مکمل پابندی آئد ہے اسرائیل اتنا چھوٹا ملک ہے کہ اگر ایک سائٹ سے دوسری سائٹ دورنا شروع کر دیں تو آپ دو گھنٹوں میں باؤسانی سے اس ملک کو پار کر سکتے ہیں اور دوسری دوسری دوسریمتوں کی طرف یعنی اوپر سے نیچے کی طرف دورنا شروع کر دیں تو نو دنوں میں آپ اس ملک کو پار کر سکتے ہیں انیس سو اٹھالی سے انیس سو اسی تک اسرائیل میں اسرائیلی لیرہ کا استعمال ہوتا تھا اس سے اسرائیلی پاؤنڈ بھی کہا جاتا تھا انیس سو اسی سے انیس سو پچاسی تک استعمال ہونے والی کرنسی کو اولڈ اسرائیلی شک شکل کہا جاتا تھا انیس سو پچاسی سے لے کر اب تک اسرائیل میں استعمال ہونے والی کرنسی کو جدید شکل کہا جاتا ہے اسرائیلی کرنسی کو اگر پاکستانی روپیوں میں روپوں میں تبدیل کیا جائے تو ایک اسرائیلی شکل کے بدلے میں چونتیس اشاریہ ترے سٹھ ترے سٹھ پاکستانی روپے جبکہ بیس اشاریہ ستائیس انڈیا روپے بنتے ہیں حدود اسرائیل کا نیشنل بیڈ ہے یورو شلم شہر جس کے ایک حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہے اور دوسرے حصے پر فلسطین کا اسرائیل نے کچھ عرصہ پہلے یورو شلم کو اسرائیل کا در حکومت ہونے کا درجہ دیا تھا یورو شلم تاریخ کا وہ قدیم شہر ہے جسے آج تک دو بار صفحہ ہستی سے مٹا کر مکمل طور پر ختم کیا جا چکا ہے تیس بار اس شہر کا مواصرہ کیا گیا اور باون بار اس پر حملے کیے گئے حملے کیے گئے ہیں دنیا میں کسی کمرشل فلائٹ کو سب سے زیادہ مسافروں کو لے جانے کا ریکارڈ بھی اسرائیلی نیشنل ائر لائن کے پاس ہے جس نے ایک مرتبہ ایک ہزار اٹھاسی افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا امریکہ اسرائیل کی ہمیشہ پشت پناہ ہی کرتا ہے رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ ہر سال بلین ڈالر بطور امداد اسرائیل کو دے دیتا ہے سال دولہ چودہ میں اسرائیل کو ملنے والی امداد تری پوائنٹ ون بلین ڈالر تھی جو اگر اس وقت امریکہ اگر پورے امریکہ میں تقسیم کر دی جاتی تو ہر امریکی کے پاس دس ڈالر آ جاتی فیکس کے حساب سے اسرائیل دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ میوزم ہے اسرائیل ایسا ملک ہے جس کے سکولوں میں بچوں کو الجبرا پڑھایا جاتا ہے تو پلس سائن کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی جگہ الٹا ٹی کے ذریعہ وضاحت کر دی جاتی ہے اسرائیلیوں کے نزدیک پلس سائن کرسچن کی علامت ہے اور وہ یہودی ہو کر اس سائن کا استعمال نہیں کر سکتی انسانی زندگی کے حوالے سے اسرائیل وہ اکیلہ عرب ملک ہے جہاں انسانوں کی قصتن عمر ستر سال تک ہوتی ہے اسرائیل کے علاوہ کوئی بھی عرب ملک زیادہ عمر والے ملکوں میں نہیں آتا فیکس مجموعی آبادی کے حوالے سے اسرائیل دنیا میں سب سے زیادہ کمپیٹر رکھنے والا ملک ہے کہا جاتا ہے کہ ماں جب جنم دینے کی حالت میں ہوتی ہے تو جو کام ماں سب سے زیادہ کہتی ہے آنے والے بچے پر اس کا ایک گہرہ اثر جاتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ جب اسرائیلی عورتیں عمل سے ہوتی ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ اور مشکل سے مشکل میٹھ کے کوسٹن حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں امریکہ روس اور چائنہ کے بعد سب سے زیادہ ائر پورٹس رکھنے والا ملک اسرائیل ہی ہے ٹوکیو نیو یارک کے بعد سب سے زیادہ سوشی ریسٹورنٹ اسرائیل کے شیر طلب عبیب میں ہیں جو اسے ریسٹورنٹ کے حوالے سے بھی دنیا کا تیسرا بڑا شیر بناتا ہے اسرائیل دنیا میں سب سے زیادہ سبزیاں اور مٹھائیاں کھانے والا ملک ہے موٹرولا کمپنی کے جتنے بھی جدید فون آپ استعمال کر رہے ہیں سب کے سب اسرائیل میں ہی بنا جاتے ہیں وائس میل ٹیکنالوجی کا سہرہ بھی اسرائیل کے سر جاتا ہے اسرائیل کی ملکیت میں بہیر آئے مردار دنیا کا وہ سب سے لو پوائنٹ ہے جہاں انسان پانی میں لیٹ جائے تو وہ ڈوبتا نہیں بلکہ تیرتا رہتا ہے شاید اسرائیل کے میوزیم ڈیڈزی اور تاریخی شہر ہی ہر سال لاکھوں وزیٹر کو اسرائیل کھیم چلاتے ہیں سال زیادہ کتاب اسرائیل میں بنتی ہیں اور ٹرانسلیٹ کی جاتی ہیں شترنج اسرائیل میں سب سے زیادہ کھیل جانے والا کھیل ہے جبکہ فٹبال کو اس ملک میں خاصی مقبولیت حاصل دوستو یہ تھی اسرائیل کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل عجیب و غریب دنیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ آپ تک ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن پہنچتی رہے اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ٹھینکس فور ویڈیو اوکے اللہ حافظ